اگرچہ اب مجھے یہ سمن یاری کہ میں اس پر افسوس کروں کہ ہم کوئی میڈل نہیں حاصل کر سکے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہی ہوگا چھیک تو آپ بھی اسی سے ہی خوش ہوں گے اور صرف دعا پہ دعا پورا نیشن دعا مانگنے لگ جاتے ہیں بس خود ہی پرائیم نیسٹر صاحب نے کیا جواب دیا ہے کہ میں تو تین پی ایچ ڈیوں سپورٹس میں لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اس لئے میں توجہوں نہیں دے سکا اس کا مطلب ہے ہر کام پہ پنجاب بھی انہوں نے چلانا ہے فیڈریشن بھی انہوں نے چلانی ہے سپورٹس بھی انہوں نے چلانی ہے اس کے معنی افغانستان ڈی سٹیبلائز اب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز ہوگا انیویٹیبلی ہوگا وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ وہ کہتے ہیں لڑو ان کے خلاف ہمارے بحاف پہ اگر تم نہیں لڑو گے تمہیں ہم سانکشنز کریں گے اور ہم لڑیں گے ہم ایسے ایسے ہمارا سب دیکھیں ایسے حالات پیدا کر دی رہا ہم جانے آخر ان کا مقصد ہی یہ ہے ڈی سٹیبلائز پاکستان جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شد ندیم جو ہیں انہوں نے بلکل میڈل کے قریب سے یہ گزر گئے ہیں پانچ بھی پوزیشن حاصل کیا لیکن ابھی تک سٹیویشن یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو پاکستان انتیس سال ہو چکے ہیں 29 years کہ کوئی میڈل ون نہیں کر سکا ہے اور اگر ہاکی میں پہلے ہم اچھا پر فارم کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی صورتحال بولیے تو یہ سب کیا ہے ذرا پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں عمران صاحب آپ نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ اب مجھے یہ سمجھ نیاری کہ میں اس پہ افسوس کروں کہ ہم کوئی میڈل نہیں حاصل کر سکے مگر اگر آپ کلیکٹیو فیلیر کو دیکھنا چاہتے ہیں ایز ایک کنٹری تو پھر ایک ایک سٹیٹسٹکس ہے جو آپ میرے خیال میں ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ کیوبا جو ہے کیوبا کا جو پاپیلیشن ہے آبادی ہے وہ لانڈی کے برابر ہے وہ کوئی دس گیارہ ملین کی ہے آدھا کراچی کا ہے انہوں نے اس علمپکس میں اب تک چودہ میڈلز حاصل کیے ہیں جس میں سے چھے جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور کیوبا جو ہے کوئی خاص امیر ملک نہیں ہے اور کوئی خاص ان میں یہ نہیں ہے بس ٹریننگ اور پراپر اپروچ جیسے ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے لیڈرز عجیب ہوتے ہیں آدھے تو جیل میں ہونا چاہیے اور جا رہے ہیں کچھ جیل میں ہے کوئی بگوڑے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہی ہوگا اور صرف دعا پہ دعا پورا نیشن دعا مانگنے لگے جاتے ہیں بس خدا کبھی کبھی ہمارا دعا ایکسپٹ قبول کر لیتے ہیں دعا کے ساسد دعا بھی ہونی چاہیے تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کا جو یہ اٹیچیوڈ ہے کہ ہر چیز انہوں نے خود دیکھنی ہے بہت بڑی اچھی بات ہے آپ کے بڑے مسائل تھے محشت کی طرف آپ نے دیکھنا تھا معاملات کو دیکھنا تھا تو آپ یہ دیسٹینٹلائز کریں یہ وزیر کس لیے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو اختیار دیں ان سے ریزلٹ لیں آپ نے ہر کام اگر خود ہی کرتا ہے تو پھر تو کوئی کام سجدہ سیدھا نہیں ہوتا بہت بھی وزیرہ تو اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا ہے خود ہی پرائیم نیسٹر صاحب نے کیا جواب دیا ہے کہ میں تو تین پی ایچ ڈیوں سپورٹس میں لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اس لئے میں توجہ نہیں دے سکا اس کا مطلب ہے ہر کام پہ پنجاب بھی انہوں نے چلانا ہے فیڈریشن بھی انہوں نے چلانی ہے سپورٹس بھی انہوں نے چلانی ہے اگر ان کو سہولیات فراہم کر دی جائیں ان کی پریکٹس جو ہے وہ پروفیشنل انداز میں کی جاتی ان کی گرومنگ پروفیشنل انداز میں کی جاتی تو آج ہم یہاں سے گولڈ میڈل جیت کے لاتے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی ذکر کیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بھی سپورٹس مین ہے بلکل سپورٹس مین ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم سپورٹس کے حوالے سے ضرور کوئی مصبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں پاکستان اولمپک اسوسییشن ہے جو ایک ایسا ادارہ ہے جو جتنی بھی فیڈریشنز ہیں مختلف جو کھیلوں کی جیسے آپ ایتھلیٹکس کی دیکھ لیں باکسنگ دیکھ لیں باسکٹ بال دیکھ لیں ان سب کا وہ ریگولیٹری ادارہ بھی ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن حکومت کو یہ چاہیے حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب خاص طور پر ایک ایسا سپورٹس کا منیسٹر بنائیں جس کو یہ وہ تارگٹ دیں گے کہ جناب آپ نے یہ تارگٹ اچیو کرنا ہے اور تمام کھیلوں کو آپ نے نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ تمام فیڈریشن کو فعال کریں لیکن احلالی صاحب آپ کا جو اوورال اس پر پوائنٹ او ویو ہے عوام کی چوائس کیسے آئے گی طالبان کے ساتھ پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات پھر آگے خراب ہونے جا رہے ہیں کیا سمینہ امریکنوں نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہے امریکنوں نے ایسا انہوں نے ہمیں کیا کہیں ہمیں نہیں سب کو they made fools out of all of us دیکھئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اب ensure کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے لڑا دیا ہے اپنے لوگوں کو جنہوں نے ادھر ان کو رکھا ہے پالا ہے ان کو انہوں نے ammunition دیا ہے پیسے دیئے ہیں اور دائش اور اور آئیسس کو صریعہ سے انمارک ہیلیکاپٹرز میں لا کے اور raw اور تی ٹی پی کو ایک طرف ملا ان کو انہوں نے ammunition دیا ہے weapons دیا ہے سب چیز اور کہا ہے لڑو جا کے تم ہم نہیں لڑتے تم لو ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم تمہیں مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دیں گے پولیٹیکل سپورٹ بھی دیں گے جاؤ طالبان کے خلاف لڑو اب طالبان لڑیں گے ان کے خلاف اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان شہروں میں نہیں جائیں گے بالکل جائیں گے شہروں میں آخر شہروں میں جو ہے جدر پیسے ہیں شہر کو آپ کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا کنٹری سائٹ پہ ادھر رکتا کیا ہے خاص دور دوسری بات آپ کو میں بتاؤں یہ ایک فل سکیل جب سبل وار شروع ہوگا اور طالبان کے اٹیکس ہوں گے شہروں کے اوپر شروع ہوئی گے ہیں تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک یونائٹڈ نیشن سے ایک ریزولوشن لے آئیں گے کہیں گے کہ ہم طالبان اگر جیت بھی گئے ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم ان کو نہیں ریکنائز کریں گے اور ہم ان پہ سینکشنز کریں گے اور ہم ان سٹیٹس کو بھی سینکشن کریں گے جو ان کو مدد کرتے ہیں چیک ہاں یاد رکھیں اس کے معنی افغانستان ڈی سٹیبلائز اب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز ہوگا انیویٹیبلی ہوگا وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ وہ کہتے ہیں لڑو ان کے خلاف ہمارے بحاف پہ اگر تم نہیں لڑو گے تمہیں ہم سینکشنز کریں گے اور ہم لڑیں گے ہم ایسے ایسے ہمارا سب ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں اچھا بلکل حالات پیدا کر دیئے آخر ان کا مقصد ہی یہ ہے ڈی سٹیبلائز پاکستان پہلے کرو افغانستان پھر کرو پاکستان نوٹ اونڈی ڈی سٹیبلائز پاکستان سیریانائزیشن آف پاکستان سب کو ایک ایک کے ساتھ لڑا دو اور اس طریقے سے جب ان کے ہتھیار جو ہیں ان کے پاس وہ کمزور ہاتھوں میں لگتے ہیں کہ کمزور ہاتھ میں آ جائیں ایک اور ریزولوشن موف کرو کہ یہ تو دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے یہ جو ویپنز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طالبان کے اگینس ایک دفعہ چڑھائی اور ہوگی ٹوکیو اولمپک میں نیرہ چوپڑا نے گول جیتنے کے بعد پورے بھارت کا دل جیت لیا ایک سو تیس کروڑ بھارت فاتھی کل دیوالی منا رہے تھے اور ساتھی ساتھ پاکستانی میڈیا کو گم کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ ان کا کھلاڑی ہار گیا پاکستانی میڈیا اپنے کھلاڑی کی ہار کا ٹھیک رہا عمران خان اور وہاں کی سرکار کو دے رہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں نہ کوئی سووید ہے نہ کسی طریقے کی مینیجمنٹ جس طریقے سے بھارت نے اپنے کھلاڑی کی مدد کی ہے اس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی سی وزنی ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کس طریقے سے نراش اور ہتاش ہے اب وہ دکھی منا رہے ہیں کہ عمران خان اپنے آپ کو تو کھلاڑی سمجھتا ہے مگر کہتا ہے کہ میں نے ٹرپل پی اچڈی کر رکھی ہے سپورٹ کے اندر مگر اپنے کھلاڑیوں کو سہولت بھی نصیب نہیں کر سکتا اس سے پتا چلتا ہے بھارت نے کتنی اچھی طریقے سے اپنے کھلاڑیوں کو سہولتیں دیئیں جس کے وجہ سے وہ اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور بھوش میں اور بھی اچھا پردرشن کریں گے اور دوسری خبر میں اور دوسری خبر میں امریکہ نے پاکستان کو صاف کہا کہ تالیبان کے ساتھ لڑو ورنہ ہم تمہارے پر سیکشن لڑا دیں گے کیونکہ پاکستان نہیں گند پھیلائے افغانستان کے اندر جس کے قارن افغانستان میں یہ تباہی مچی ہوئی ہے اس چکر میں پاکستان کی بہت درگتی ہونے والی آگے جا کے جائیں دوستو جاننے والی